بسم اللہ الرحمن الرحیم جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے یعنی اس کی موت یہودیت اور نصرانیت کی موت ہوتی ہے احانتوں کا مسلسل سلسلہ جاری ساری ہے اور نئے نئے چہرے ہر روز سامنے آ رہے ہیں کبھی قرآن کی احانت کبھی پیغمبر اسلام کی احانت کبھی اہل بیعت کی احانت جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کی احانت ہو یا خود ابھی اس دور میں ہمارے اور آپ کے آخری امام حضرت حجت کی احانت جو کی گئی ہے ظاہر ہے ان تمام احانتوں سے جو سچا مسلمان ہے جو مومن ہے اس کا دل دکتا ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ اس طریقے کے افراد سامراجی طاقتوں کی پشت پناہی ہے جو اس طریقے کے کام ہو رہے ہیں اور اگر آپ ان احانتوں کا سلسلہ پہلے سے آپ دیکھیں تو جو بڑے بڑے نام دنیا کے سامنے آ رہے ہیں ان میں سلمان رجدی تسلیمہ نصری حال کے ناموں میں لیجئے تو وسیم رجدی یہ نام شکیل احمد اگر آپ نام کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ سب وہ نام ہیں کہ جو ظاہراً اسلامی نام ہیں یہ اور حکم بھی ہے رسول کا کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو لیکن صرف اچھا نام رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ اس کے ساتھ اچھی تربیت اور قرآن کی تعلیم کا بھی حکم دیا گیا ہے تاکہ یہ اپنے نام کی آبرو بھی بچا سکیں لیکن یہ جتنے نام ہیں جو میں نے آپ کے سامنے لیے آپ دیکھیں تو نام بڑے عظیم عظیم شخصیتوں کے اوپر ان کے رکھے گئے سلمان فارسی وہ عظیم نبی کا صحابی جس میں کو عظمت رسالت بھی معلوم عظمت قرآن بھی معلوم ایمان کے دسویں درجے پہ بھی فائز کتنا عظیم نام ہے تسلیمہ تسلیم یعنی اسلام کے اوپر اپنا تن مندھن قربان کر دینا اس کی اطاعت اس کی پیروی اسی کو تسلیم کہتے ہیں سر تسلیم کو خم رکھنا لیکن آپ دیکھئے نام سے بلکل کردار ٹیلی نہیں کر رہا ہے بلکل کردار نہیں مل رہا ہے وسیم رضی آپ بتائیے یہ نام کہیں سے سننے کے بعد کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ ایسے افراد قرآن کے یا رسول کے یا اہلِ بیت کے مخالف ہو سکتے ہیں اب یہ ایک نیا نام دیکھئے شکیل احمد نہ تو شکل اس لائق تھی کہ شکیل کہا جائے اور نہ کردار اس لائق ہے کہ احمد کہا جائے لیکن بہرحال بزرگوں نے نام رکھا مگر اپنے نام کی عبرو تک نہیں بچا پائے کیوں اس لیے کہ معرفت نہیں ہے صرف ماب دادا مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان ہیں اگر قرآن سمجھ لیتے عقائد کے اوپر استدلالی نظر ہوتی تو کبھی ایسا نہ ہوتا اب یہ امام زمانہ کی احانت کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کو اسلام کا ہمدرد دکھایا جا رہا ہے اور باز افراد یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ قرآن کی حمایت میں وسیم رشدی کے خلاف بولتے ہوئے اس نے امام زمانے کی احانت کی کہاں اس نے قرآن کی حمایت کی ہے وہ قرآن کا حامی کہاں ہے وہ زبان پہ اس کے کچھ الفاظ ہیں جو حمایت جیسے ہیں ورنہ اگر اصل آپ اس کی تقریر کو غور سے سنیں اور دیکھیں تو وہاں حمایت کہاں ہے جو کردار وسیم کا تھا وہی کردار اس ملون کا بھی ہے اس نے قرآن کی آیتوں کا انکار کیا کہ ان آیتوں کو نکال دیا جائے اس نے اس سے کہیں زیادہ آیتوں ہونے کا اقرار کیا وہ تحریب بن نقیسہ یعنی قرآن سے کوئی چیز کم نہیں کی جا سکتی تحریب بزیادہ کوئی چیز بڑھائی نہیں جا سکتی اگر کوئی ایک حرف ایک لفظ بھی قرآن سے کم کر رہا ہے تو وہ بھی کافر ہے کوئی ایک لفظ بڑھا رہا تو وہ حمایت ہے قرآن میں تھوڑی بول رہا علی دشمنی بغز اہل بیت میں اس نے صرف ایک سامنے چہرہ رکھا ہے ایک پردہ رکھا ہے کہ لوگ ہمیں ہم یہ قرآن سمجھیں ورنہ وہ احانت امام زمانہ کی جو کر رہا ہے اس کے ساتھ جو بات کہہ رہا ہے وہ ہمارے شیعوں کے عقائد میں ہے ہی نہیں کہ وہ دس پارے اور نہیں لے کے آئیں گے جو قرآن کو پارا پارا کر رہا ہے ان کو پارا کرنے کے لئے ذلفقار لے کے آئیں گے اپنی گردن کی خیر منع امام زمانہ کے سلسلے میں احانت کتا ہے تجھے خود اپنے عقائد کا علم نہیں ہے جو روایت میں نے پڑھی ہے وہ عبداللہ ابن عمر سے ہے سہائے ستہ میں روایت موجود ہے اہل سنت کی مختلف کتابوں میں متواتر روایت موجود ہے الفاظ ذرا سے بدل پھیر کے ساتھ لیکن مفاہیم سب کے یہی ہیں کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جائے لیا جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے یعنی یا یہودی مرے گا یا نصرانی مرے گا یاد رکھ امام زمانہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر اگر مر رہا ہے تو یہودی اور نصرانی مرے گا تو نے زمانے کے امام کی مخالفت کی ہے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا ہے اس لیے کہ پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں اپنے زمانے کو تو جب تک زمانہ ہوگا کوئی امام زمانہ بھی ہوگا آج زمانہ ہے تو کوئی امام زمانہ بھی ہے تو نے ان کی معرفت حاصل نہیں کی لہذا یاد نہیں ہے مار پت امام زمانہ سے امام زمانہ کو کوئی پائدہ نہیں پہنچے گا لیکن انکار امام زمانہ سے تیری حقیقت لوگوں کے سامنے اجاگر ہو جائے گی حدیث پیغمبر کی شکل میں تو یہودی ہے اور یہودی کا علیک کار ہے یہ نئے فتنے ایجاد کر کے عالم اسلام کو سامراجی طاقتیں لڑانا چاہتی ہیں یاد رکھ پیغمبر اسلام ہو قرآن ہو اہل بیعت ہو ان کی احانتوں سے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا کل پیغمبر کی جو احانت کر رہے تھے ان کا بگڑا نبی کا کچھ نہیں بگڑا جو قرآن کا مذاق اڑا رہے تھے ان کا شتم کر رہے تھے آج وہ ملون بنی امیہ کی نسلیں لانتی ہیں امیر کائنات کا کچھ نہیں بگڑا اسی طرح یاد رکھ جب بنی امیہ کی بنی اباس کی طاقتیں اہل بیعت کا کچھ نہ بگاڑ سکیں تو یہ نجدی چوروں کی ٹولی آل سعود یہ اہل بیعت کا انکار وظیفہ شریح ہے کہ آپ اپنے احتجاج کو قلم کے ذریعے سبان کے ذریعے دوسرے وسائل کے ذریعے ملک کے قانون و قائدے کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اس کے خلاف آواز احتجاج پلند کیجئے یہ آپ کا ایمانی اسلامی عقیدتی فریضہ ہے پروردگار ایسے جتنے افراد ہیں ان کو رسوہ کر کے نستو نابود فرما اور وارث قرآن وارث رسالت وارث اہل بیت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور اندہ ظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں ہمیں ان کے آوان و انسار میں شمار فرما ربنا تقبل مننا انکان تس میو تو